سکتی مکتی مدرگ العربی دلو جا بات سجا عجب خوش لگا بھی منے بے دل بے جمالے تو عجب حیرانم اللہ اللہ شوے مننداز ندر یا قرشی لگا بھی حاشمی یا مطلبی اس مصطفیٰ تو کہوں تو کہوں کیا یاسین کہتا گو تو مزمل بھی مصطفیٰ گے مزمل کہتا گو تو کہا بھی مصطفیٰ گے کہا کہتا گو تو مدرسل بھی مصطفیٰ گے یہ کہتا گو تو وہ مصطفیٰ گے بریلی کے امام نے کہا کچھ مت کے اتنا کہلے سرورتہوں کی مالکوں مولا توں بلا گے دفتر اسیان غزب پر حق تعالی خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا گے ہمارے نامائے آمال کا ہر گوشہ کالا گے مگر اتنا بھروسہ گے شفاعت کرنے والا گے پرانہ سرگیں آنکھیں نمگیں اور تروے میں چھالا گے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ غوالا گے خلوص عشق و وفا محبت میرے حضور میری چشمو تر میں رہتے گے مقام ان کا کے فرش زمین ارش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے گے وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے گے آپ نے دس بجا دیا گیارہ بجا دیا بارہ بجا دیا اب بجانا کیا ہے آپ کو ایک بجا دیا وہ بھی بجا دیا آپ نے دو بجانا تھا وہ بھی بجا دیا اب بجانا ہے تین اور چار اس کے بعد آپ بولیے گا مولانا صاحب آپ بھی بچیں گے اب بس سمجھ رہے میری بات کرسی والے بھائیہ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کرسی چھوڑ دے ہو سکے تو کرسی لے کر آگے آ جائے کرسی لے کر ہو سکے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو ابھی بھی کھڑا کر سکتے ہیں اس لیے کہ میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں دلبر شاہی کو اچھے سے لوگ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جن کو دو بجے یا تین بجے وقت ملتا ہے صرف پڑھنے کے لیے میں اسی شہر سے تعلق رکھتا ہوں اور ابھی چاہوں تو ہنگامہ بھی کرا سکتا ہوں آپ لوگ قریب آ جائیں تھوڑا سا ہو سکے تو قریب آ جائیں اور جو پیچھے حضرات لوگ کھڑے گے آگے آ جائیں اس کے بعد دیکھیں سننے اور سنانے کا ماحول بناوں گا انشاءاللہ زندگی بھر تک یاد رکھیں گے میری محبت میں نہ سہی ان علماء کرام کی محبت میں نہ سہی مستان بابا کی محبت میں آپ آ جائیں جن کے لیے آپ یہاں ہیں ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے آ جائیں آگے آ جائیں کرسی وارے بھائیوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ پورا ہندوستان کرسی کے لیے لڑ رہا ہے کرسی لے کر آپ لوگ سامنے آ جائیں کرسی لے کر سامنے آ جائیں چچا لوگ آپ لوگ بھی آگا آ جائیں بابو لوگ آپ لوگ آگا آ جائیں اس کے بعد ایسا شیر سنا کر جاؤں گا زندگی بھر تک یاد رکھے گا تھوڑا سا آگا آ جائیں پھر ماحول بنائیے تھوڑا سا آگا آ جائیں تھوڑی چی مہربانی کر دے تھوڑی چی مہربانی کر دے ابھی احسان شاکیر بھائی بیٹھیں گے وہ بھی جم کر پڑھیں گے آگے آ جائیں آگے آ جائیں اللہ سلامت رکھے اس محبت کو ارے بھائیہ دو منٹ رکھیں تھوڑا سا ماحول بنا دیں دو منٹ رکھیں نا آپ دیکھیں اس کو پڑھواتے ہیں رکھیں تھوڑا سا آگے آ جائیں اب ایک مرتبہ بول دیں محبت کے ساتھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسے نہیں ایسے دل کے آواز میں بولے نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسے بوریے گا تم انتقال کر جائیں گے فیصلہ آپ کر لیجئے اب کیا کیجئے گا کچھ لوگ کھینی چھوک رہے ہیں تھوڑیے قبر میں فرشتے ٹھوکنگا تو ہم کیا کریں گے میں اس کو لکڑی نہیں سمجھتا ہوں ممبر رسول سمجھتا ہوں اگر حسانہ چاہوں تو اتنا حسان ہوں پیٹ پھٹ جائے گا سبیال قمر بھائی جانتے ہیں یہ حسانی کی جگہ نہیں اس کے میں بہت عزت کرتا ہوں اس کے خیال رکھیں محبت سے ایک مرتبہ بول دیں یا رسول اللہ ارے محبت سے بولیں یا رسول اللہ اب میں وہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں جس شیر سے الحمدللہ پورے ہندوستان میں لوگ حسنے زفر کو جانتے گے ایک مرتبہ محبت سے اور بول دیں یا رسول اللہ حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یزے بیدہ داری حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچہ ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشت آری اور موسیٰ نے خدا سے یزے بیدہ پایا نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری سامنے آئی جو تصویر محمد میرے خوبیاں مجھ کو نظر آئی یہ اس میں ساری ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا نظارہ کر کے بے خدی میں ہوا یہ شیر زباں پر جاری حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یزے بیدہ داری آچے خوبہ ہمادارم تو تنہا داری ایک مصورتہ بہت اپنے ہنر میں یکتا ایک مصورتہ بہت اپنے ہنر میں یکتا سن کے آباس سن کے آباس وہ تصویر بنا دیتا تھا وہ تصویر بنا دیتے تھے ایک دن مائنے شکریہ شکریہ جزا کاللہ شکریہ شکریہ جزا کاللہ شکریہ اللہ سلام و برکیس محبت و شکریہ ایک تصویر حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یزے بیدہ داری آچے خوبہ ہمادارم تو تنہا داری ایک مصورتہ بہت اپنے ہنر میں یکتا سن کے آباس وہ تصویر بنا دیتا تھا پاکستان کی زمین ہے پاکستان کا ایک پینٹر ہے بہت بڑا اس کا دعویٰ ہے کسی انسان کی تصویر مت دکھاؤ پردے کے آڑ میں آواز سنا دو آواز نہ ہو تو ظاہری زندگی بتاؤ کرکتر بتاؤ غجیستہ سن کر میں اس کی تصویر بنا دوں گا حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یزے بیدہ داری آچے خوبہ ہمادارم تو تنہا داری ایک مصورتہ بہت اپنے ہنر میں یکتا سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا ایک دن میں نے بسط نازی چپکے سے کہا ایک تصویر شہن شاہ دو عالم کی بنا ایک تصویر ایک تصویر شہن شاہ دو عالم کی بنا ایسی تصویر کہ جسے کو نمائیہ ہر بات ان کے قردار کے ہر ظاہر و باتن حالات کیا مصورتہ عجب واقفِ اسرار تھا وہ یعنی امت کا بڑا مونیس و غمخار تھا وہ الگرس سوچتا ہو کتنا سمجھدار تھا وہ ایک دن اس نے دکھائی شہے لولاک کی شان رکھ دیا سامنے میرے لاکر اس نے قرآن اور مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو یہ گھے تصویر جس کی تصویر گئے آقا وہی گھے تحریر اس میں یاسی گئے اور تہی تاہا واللہ لگے والشم سے گئے پردہ آیات سے جمعین نبی کو دیکھا مجھ سے بے ساختہ اس وقت یہ میرے نکلا مرحبا 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 سونوار والو اپنی آواز سنانا مجھے مرحبا 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 سکیدی مکتی مدرگ العربی دلو تابات سجا عجب خوش لگا بھی منے بے دل بے جمع لے تو عجب حیرانم اللہ اللہ شوے مننداز ندر یا قریشی لگا بھی حاشمی یا مطلبی اس مصطفیٰ کو کہوں تو کہوں کیا یاسین کہتا گو تو مظمل بھی مصطفیٰ吗 مظمل کہتا گو تو کaha بھی مصطفیٰ吗 کہا کہتا گو تو مدرسل بھی مصطفیٰ吗 یہ کہتا گو تو وہ مصطفیٰ吗 وہ کہتا گو تو وہ مصطفیٰ吗 پریلی کے امام نے کہا کچھ مطل اتنا کہلے سربل تہوں کی مالی کو مولا تہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حجرت نعرے تکبیر سرورکہو کی مالک و مولا کھوں ساتھ سال سے اچھے دنیا میں ہوں الحمدللہ اس کا تجربہ ہے اور ایک بات آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں پیرے طریقت رہ برے راہ شریعت اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ میرے استاز محترم بھی ہیں جس میں پڑھاتے تھے اس وقت میں پڑھتا تھا الحمدللہ اب ایک شیر پڑھ دوں اجازت ہو تو ورنہ بیٹھ جاؤں پڑھ دوں ہندوستان کا پہلا ایسا جلسہ ہے کہ کمیٹیس لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ جو پھلانے صاحب آئیں ان کو بولنے کا موقع دیا جائے کی نہیں سمجھ رہے زیادہ وقت نہیں لوں گا ڈاکٹر وہی اچھا ہوتا ہے جو مریض کو دیکھ کر علاج دیں سمجھ رہے میری بات اب ایک شیر سن لیں اور مجھے پتا ہے میری اوقات کیا ہے میری جگہ کیا ہے محبت سے ایک مرتبہ سنا دیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ایسا نہیں بولیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین فرسائل عشق میں میری اولان دیکھو گے دیکھیں علماء کرام سمجھ الحمدللہ حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ اس تیز پر بیٹھے تو اس کا حق ادا کیا کرو حق ادا کرنا کیسے جانتے ہیں آپ لوگ سے بہتر میں نہیں جانتا ہوں محبت سے بولیں یا رسول اللہ فضائل عشق میں میری اولان دیکھو گے فضائل عشق میں میری اولان دیکھو گے یہ کیا کی بولنے والا نبی نبی بولے مزا تو تب ہے کہ گونگا نبی نبی بولے یہ وہ ہار نہیں ہے جو شادی کے وقت یا قربانی کے وقت بکرے کو پہنایا جاتا ہے یہ کون سا ہارے بتا دوں جناب مفتی عظم کی محربانی ہے محبت سے جناب مفتی عظم کی محربانی ہے یہ ہار ہار نہیں میاں جیت کی نشانی ہے اے ہی سبحان اللہ فضائل عشق میں میری اولان دیکھو گے زمین والو میرا آسمان دیکھو گے فضائل عشق میں میری اولان دیکھو گے زمین والو میرا آسمان دیکھو گے جہاں حضور کی عظمت بات آ جائے تم ہی بتاؤ وہاں اپنی جان دیکھو گے تم ہی بتاؤ وہاں اپنی جان دیکھو گے اور ہر ایک شہر میں آرام فرما رہے گا میاں میرے خواجہ کا ہندوستان دیکھو گے میرے خواجہ کا ہندوستان دیکھو گے اب آپ کے سماعتوں کے جانے نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرات فیضانِ اعلیٰ حضرات خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالات اب آپ کے سماعتوں کے دریز آلی جناب حافظ تسلیم صاحب آئیے ان کا استقبال کرنے چھوٹا نعرے لگاتا ہوں محبت کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرات مسلکِ اعلیٰ حضرات نعرے تکبیر نعرے رسالت سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا یہ مت سمجھئے گا کہ حسنین بابو شیر بھول گیا گے اپنی پیدائش کا دن بھول سکتا گے اس زبان سے نبی کی تعریف کرنا کبھی نہیں بھول سکتا گے سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا بس ایک شیر سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارے سر اتارے گا سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا ہمارے سامنے تو ہے قربلا کی داستہ رکھی یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاتم ہے